ناظرین میں ہوں آپ کا حوست دانش ساہر اور آپ دیکھ رہے ہیں امامی گفشپ آج ہم ہمدرد سائنس اکیڈمی سادکہ باد میں موجود ہیں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابھی میٹرک کے پیپرز سوئے ہیں ریزرٹس تو سادکہ باد کے ایک بہت ہی ہونے یار بچی اور میں سمجھتا ہوں ہمدرد سائنس اکیڈمی اور علنور پبلک سکول سادکہ باد جو سادکہ باد میں ایجوکیشن ادارے ہیں ان میں سب سے ٹاپ پہ ہے کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی درد سائنس اکیڈمی اور علنور سکول نے ایک اچھی پوزیشن اور اپنے علاقے میں ایک ٹاپ کا اپنا نام بنایا ہے ہر سال کی طرح آج ہمارے ساتھ بچی ہیں سارا فروق جنہوں نے میٹرک کے بورڈ کے ریزرٹ میں جو ابھی ریزرٹ اناؤنس ہوئے ایک ہزار چمن مارکس لے کے اپنے علاقے میں ٹاپ کیا ہے اور اپنے سکول اور اکیڈمی کا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سر فخر سے بلند کی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں علنور پبلک سکول کے وائس پرنسپل میر شاہد صاحب تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ سر آپ کے اکیڈمی اور سکول میں ایسا کیا ہے جو ہر سال بچے ٹاپ کرتے ہیں اور ایڈوکیشن بہت اچھی ہے سر بہت شکریہ عوامی گپ شپ کو ٹائم دینے کا آپ کا بھی دانش بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کا جو عوامی چینل ہے وہ صادق آباد میں بڑی تیزی کے ساتھ بلکہ اس علاقے میں مقبول ہو رہا ہے رہا آپ کا سوال کہ اس کامیابی کی پیچھے کس کا راز ہے میرا خیال ہے کہ انہی سٹوڈنٹس کا جو کمال ہے کہ یہ محنت سے بڑی دل لگی سے اور سب سے اچھی چیز کے ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ان بچوں نے سیٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت ہی کمپیٹنٹ سٹاف ہے علنور پبلک سکول کی شکل میں اور حمدر سائنس این آرٹس اکیڈمی کی شکل میں تو مجھے اپنے اسازہ کرام پر بڑا فخر ہے اور اس فخر کے ساتھ ساتھ ان سٹوڈنٹس کی جو بےمثال محنت ہے وہ جب رنگ لاتی ہیں اور اچھے نمبر جب آتے ہیں تو ہماری تھکاوٹ اتر جاتی ہے کووٹ کی چھے ماہ کے بعد جب یہ ریزلٹ آیا ہے تو ہمیں وہ کووٹ کی ساری جو سختیاں تھی اور پریشانیاں اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہمیں بھول چکا ہے اس کی وجہ ہے کہ نہ صرف سارا فاروق بلکہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ زال رہا ہے اللور پابل سکول کا تمام بوائز اور گرلز بڑے اچھے نمائن نمروں میں انہوں نے پوزیشن اصل کی ہے اس کے علاوہ برین آف ساتھ کا بات دوہزار انیس کا بھی ہمارے پاس ٹائٹل موجود ہے جو پنجاب گروپ آف کالوجز کا ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے اور دوہزار بیس کا بھی تو میں سارا فاروق کو مبارک بات پیش کروں گا اس سے بڑی امیدیں بابستہ ہیں اس کے مستقبل کے لئے بھی ہم دعا گوں ہیں تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس اسی طرح سکول میں اور اکیڈمی میں محنت کرتے رہیں گے تاکہ اپنا اپنے والدین کا اور پاکستان کا نام روشن کریں میں آپ کو ملاتے ہیں سارا فاروق سے اور ان سے کچھ ٹپس لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی ٹپس دیں تاکہ ہم بھی اچھا پڑیں اور یہ کیسے یہ اتنا کچھ کر کے اچھے مارکس لے لیتے ہیں پہلے تو آرڈینس کو بھی بتائیں کہ آپ کا سکیجول کیا ہے کتنا پڑتی ہیں گھر میں موبائل کتنا یوز کرتی ہیں ٹی وی کتنا دیکھتی ہیں تاکہ ہم آپ کے جو جنہوں نے میٹرک کرنی ہیں جو جنیئر بچے ہیں ان کو آپ کیا ایک ٹپس دیں گے کہ وہ اپنے سٹڈی کے لیے ہیں ایسے مارکس لینے کے لیے کیا کریں سب سے پہلے تو اس کامیابی کی پیچھے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فصل و کرم ہے میرے والدین کی دعائیں ہیں اور سازہ کرام کے محنت ہیں اس کے بعد میرا ایک ٹائم ٹیبل تھا کہ میں پہلے سکول میں پڑتی تھی اس کے بعد ہم درد سائنس ہیں ارٹس کیاڈنی میں اس کے علاوہ یہ نہیں کہ حالانکہ میں سائنس کی سٹوئنٹس ہی لیکن میں نے صرف سائنس پر فوکس نہیں کیا میں نے آرٹس پر بھی فوکس کیا جس کی وجہ کہ میرا سائنس اور آرٹس دونوں میں بہت اچھے نمبر آئے اور اس کے علاوہ موبائل میں بہت کمیابی کرتی ہوں ملکہ نہ ہونے کے برابر اور ٹی وی بس ٹائم نہیں تھا تو اینی دو سال ہٹ اس کو ہٹا کے پڑھائی پہ توجہ دی ہے جس کے وجہ سے آج یہ نمبر آئے ہیں اور یہی میری کامیابی ہے اچھا بیٹا بتائیں آپ کیا بننا چاہتی ہیں آپ فیوچر میں آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں میرا فیوچر پلان اس کے بعد خواہش تو یہی کہ ڈاکٹر بنوں انشاءاللہ ضرور بنوں گے تو اب ڈاکٹر بن کے جو میریزوں کا علاج کریں گے وہ آپ فری میں کریں گے کہ پیسے لے کریں نہیں نہیں انشاءاللہ فری کریں گے وہ سیاسی بیان ہو گیا ہمارے ساتھ سارا فروک جو کہ ایک سادقاباد کے لیے رول موڈل ہے میری ان سب سٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹائم زیانہ کریں ایسے اچھے اچھے اداروں میں پڑھیں تاکہ وہ بھی اور کیونکہ یہ پوزیشن لینا آپ کے بھی اختیار میں ہے آپ لے سکتے ہیں صرف یہ سب کچھ محنت سے ہوتا ہے عوامی گفشپ کو دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کریں لائک کریں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پھر ملیں گے